مَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَلِمْ بِالْوِجَانِكُمْ وَلَاكِبْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّدِينَ حضراتِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فرد و قرم سے حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسالت اور آپ کی ختمِ نبوت یہ ایک ایسی عظیم علامت ہے ایک ایسی عظیم نشانی ہے کہ جو عمر کے تمام اصولی اور فروعی اختلافات کو مٹا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرد و قرم سے دیوبندی ہوں پریلوی ہوں اہلِ نبیس ہوں جہاں پر آقا بھی حد میں نبوتی باقاتی ہے سارے یقیان ہو جاتے ہیں اور برزائیت کے سامنے بہائیت بابیت کے سامنے نیشن آف اسلام کے سامنے علیجہ محمد کے سامنے اور ان تمام فتنوں کے سامنے جو حضور کی حتمِ نبوت کو نہیں مانتے جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتے جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے پرلوکرم سے ان چودہ صدیوں کے دوران جس جس نے بھی چوکھٹے حتمِ نبوت پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے ہمارے اسناف اور آباؤ والداد نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پرلوکرم سے حضرتِ صدیق اکبر کے دور سے دے کر حضرتِ عطاول اللہ شاہ بہاری کے دور تک حضرت مولانا صنع اللہ مرسلی کے دور تک حضرت مولانا محمد حسین بٹاولی کے دور تک اور ان کے فرزندوں مولانا شاہ عمد نورانی مولانا مفتی محمود اور علامہ ساللہ زہیر کے دور تک ہمارے تمام مقابلین نے اسمر کا اعلان کر دیا جو حضور کی حتمِ نبوت کو نہیں مانتا جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا جو آپ کو آخری ناتے کے وہی نہیں مانتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ کے پرلوکرم سے ہم نے حتمِ نبوت کا عقیدہ اگر حاصل دیا قرآنِ مجید کی آیات سے حاصل دیا ہم نے حتمِ نبوت کا عقیدہ اگر حاصل دیا احادیثِ متعادرہ سے حاصل دیا ہم نے حتمِ نبوت کا عقیدہ اگر حاصل دیا اجماعِ امت سے حاصل دیا حضراتِ قرآنی کر اللہ تبارت و تعالیٰ کے پرل و کرم سے نہ قرآنِ مجید کی آیات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ سنتِ متحرہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ جمعہِ امت کے اندر کسی قسم کی درار کو ڈالا جا سکتا ہے آج ہم یہاں پر چناب نگر میں قادیانیوں کو یہ بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے پرل و کرم سے ہمارے اقابلین نے کربی تم کو کافر کہا ہم آج بھی تمہیں کافر کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک تم کو کافر کہتے رہیں گے حضراتِ قرآنی کر اللہ تبارت و تعالیٰ کے پرل و کرم سے یہ عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے علماء کی اجتماعیت سے ثابت ہے اللہ تبارت و تعالیٰ نے میرے ملک کی قومی اسمبلی کو بھی اعداد بخشا کہ اللہ تبارت و تعالیٰ کے پر فتل و کرم سے اس شریف فیصلے کے پر آئین اور قانون کی مورے تصدیب کو ثبت کر دیا گیا اور تحتر کے آئین میں اس بات کو تیہ کر دیا گیا جو حضور کی حق میں نبوت تو نہیں مانتا جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا وہ دارہ اسلام سے خائد ہے حضرات اگر آمی قدر قادی آمی دلائل سے پیادل ہیں قادی آمی عقل سے پیادل ہیں قادی آمی علم سے پیادل ہیں لیکن عقل کے نہ ہونے کے بابجور نقل کے نہ ہونے کے بابجور علم و رسطہ دلال کے نہ ہونے کے بابجور وہ چوپڑے حق میں نبوت پر حملہ کرنے کے لیے کبھی میاں صاف کی جماعت کو استعمال کرتے ہیں کبھی ہان صاف کی جماعت کو استعمال کرتے ہیں کبھی بیوگریسی کی آر کے اندر حتم نبوت کے عقیدے کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آج ہی سمر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں جہاں عقیدہ حتم نبوت کی بات ہوگی جہاں پہ عقیدہ حتم نبوت کے تحفوظ کی بات ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلم لیق کے اگرات بیسلے کو رحیم آنیں گے ہم تحریک انساء کے اگرات بیسلوں کو رحیم آنیں گے ہم جب تک زندہ رہیں گے حتم نبوت زندہ باد کے نارے لگاتے رہیں گے حضرات اکرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ حتم نبوت وہ چٹان ہے عقیدہ حتم نبوت وہ دروازہ ہے عقیدہ حتم نبوت وہ آہنی جنجیر ہے جنہوں نے مسلمان امت کو اپنے دھائے میں لیا ہوا حضرات اکرامی قدر ان قادریانیوں کی دھول ہے وہ کسی اکندے کے پر سوار ہو کر اقوام متحدہ کے کندوں کے پر سوار ہو کر ہیومن رائٹ کمیشنوں کے کندوں کے پر سوار ہو کر آئینی قانونی اعتبار سے جو پاکستان میں بات تیہ کر دی گئی ہے اس میں جڑاڑے ڈالنے کی کوشش کریں گے حضرات اکرامی قدر جس طرح علماء دین مچنوں کی چٹانیوں کے پر پیٹھ کر چوکڑے حکم نبوہ کی جھنڑنے کے لیے تیار ہیں اسی طرح پاکستان کی اسمبلی سے ہونے والے اجمعائی قانونی فیصلے کا بھی تاکوز کرنے کے لیے تیار ہیں نظر ہماری نہ سرمایہ داروں کے سرمایے پہ ہوتی ہے نہ چاگیر داروں کی چاگیر پہ ہوتی ہے نہ کسی بڑے سے بڑے بیروکریٹ پہ ہوتی ہے نہ اسٹیبلیشمنٹ کے کسی فرد پہ ہوتی ہے نظر ہماری ہوتی ہے سرازِ مدیر کے چہرہ کے کل نور پہ ہوتی ہے اور بدرِ مدیر کی زلفوں پہ ہوتی ہے وَسُوہا کے چہے پہ ہوتی ہے مَلْلَائِل کی زلفوں پہ ہوتی ہے مَرَفَانَا نَقَدْعِقِرَقِّ شَانْوالے پہ ہوتی ہے وَمَادَنْتِقُنْ حَوَا والے کی زُبانھ پہ ہوتی ہے یہ کیوں کہ ممکن ہے ہممور کی زندقلس کے ہوتے ہوئے سرکار کی زندقلس کے ہوتے ہوئے آقا کے نام نامی کے ہوتے ہوئے آقا کے اس میں گرامی کے ہوتے ہوئے کسی بدماش لچے لفنگے کو نبی مال لے حضر آدھے گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ حضور کے ہوتے ہوئے مرزے کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے حضر آدھے گرامی قدر اللہ تبارک و تعویٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس بات کو بھی بیان کرنے کے لیائے ہیں جس طرح ہم نے چوکت حق نبوت کی تحقص کریے علم کو پیش کیا دلائی کو پیش کیا جس طرح ہم نے چوکت حق نبوت کے لیے آئین اور قانون کے پیسموں کو پیش کیا اور انشاءاللہ صدیق اکبر کی طرح اگر جانوں کو بھی قربان کرنا پڑا جانوں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں سارے تقدیر آدھار ختم نبوت آدھار ختم نبوت حضر آدھے گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے مسائد میں قضاق کے لشکر کا مقابلہ جس طرح جدوے جہاد کے ساتھ کیا گیا اللہ کے پتل و کرم سے وہی جدوے جہاد آئی دیوپن کا سینے کے اندر بھی موجود ہے آئی آل الحدیث کا سینے کے اندر بھی موجود ہے آئی بریلی کا سینے کے اندر بھی موجود ہے عشق اجتماع کے تفسس سے ہم اسلام آباد کے عربابِ قدار تک اور ٹیل فورڈ میں بیٹے ہوئے جھوٹی حلافت کے مدعیوں تک یہ پیغام کو چاہدنا چاہتے ہیں اور تمہاری حسیت کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کے پتل و کرم سے کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق لڑھانا ہے ہم ہاگ رشینوں کی ٹوکر میں دمانا ہے اللہ کے پتل و کرم سے ہم یہ بات پتلانا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ و اسلام کے آسمان کے ردول کے دن تک اور حضرت امام نہدی کی امامت کے دن تک مرزائیت کے پر لانتے برستی رہیں گی اور حتم نبوت کا ڈنکہ باشتا رہے گا حتم نبوت زندہ بہت کا نعرہ لگتا رہے گا آئے تبیر تادارِ حتم نبوت قادیانیت قادیانیت اور حضرت عادق رامی کرر اپنی گفتگو کو منطقی انجام تک آوے پنچاکتے ہوئے یہ بات کیا نہ چاکتا ہوں حضرت مولانا ناصر بن حاکوانی یہ اللہ کے پتل و کرم سے ہمارے بھی امیر ہیں اور مولانا اللہ وسائع یہ ہمارے بھی برادریں عزیز ہیں ان کی موجود بھی کے اندر میں آہر کے اندر یہ بات کہنا چاکتا ہوں جس سے ہم نے قرمی میدان کے اندر قادیانیت کا مقابلہ کیا جس سے ہم نے آئینی اور قانونی میدان کے اندر قادیانیت کا مقابلہ کیا اللہ کے پتل و کرم سے ہمارا یہ مطالبہ آدھر منش شمس ہے ہم اس ملک کے قلیدی عوضوں کے پر بھی اس ملک کی سیاست کے پر بھی اور اس ملک کے زمانے کار کے پر بھی قادیانیوں کو غالب آنے دیں گے قادیانیوں کو قلیدی عوضوں کے پر فائز ہونے دیں گے حضرات اگرامی قدر جس طرح عمران حان کے دور کے اندر ہمارے حضانے کی چاپیوں کو آتر مینہ قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی تھی اور مینہ صاحب کے دور کے اندر نیشنر فلک سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر رکھ کر ان کی عصد کو بڑھانے کی کوشت کی گئی تھی اللہ العزتو ولی رسول ہی ولی المومنی ولیکن المنافقین لا یعلمون عزت اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے ہے اور حتم نبوت کے پہرداروں کے لیے ہے عزت کے اندر کوئی بھی حق قادیانیوں کو دیا جا سکتا وہ حضرات اگرامی قدر کیا قلیدی ہو تو سن کو روکنے کے لیے قیار ہو کیا بول کی حلانے کی چاپیاں ان کے پاس جانے سے روکنے کے لیے قیار ہو اور کیا جا مسلمانوں کے مقابلے کے پر جو آئین کے پشک بھون مارنے کی ساب سے کرتے رکھتے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی آگر جلو آئے خوشی سے اور یہ چمن مامور ہوگا نگمہ یہ تو ہی سے واہ ہی بکاوانا میں حمد اللہ کے ابھی رہا حضرات مشیور رکی انشاءاللہ عزیز ابھی شاہین خط میں نبوت حضرت مولنہ اللہ وسائل صاحب